سٹورنٹ اسلام علیکم جیسا کہ سمپل انٹرنس میں نے ویڈیو فرس اس کی اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو پرنسپل اماؤنٹ اور جو ہے ریٹ ٹائم سب کلیئر کر دیا تھا جو میرے چینل پر بھی نئے ہیں میری سمپل انٹرنس والی ویڈیو میں جا کر جائے آپ اس سارے کونسپٹ کلیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹورنٹس تھوڑا سا کلیئر کر دیتی ہوں جو میری آپ بینک میں ڈیپوزٹ کرتے ہیں وہ آپ کا پرنسپل ہے اور دھا ایکسٹر مانی ریٹن ٹو یو بائی دھا بینک اس کالل انٹرسٹ جو میری آپ کو بینک ایکسٹر مانی دیتا ہے آپ کے ڈیپوزٹ کے علاوہ وہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور دھا ٹوٹل مانی ریٹن بائی دھا بینک جو ٹوٹل مانی ہوتی ہے جو آپ نے ڈیپوزٹ کر آیا اور جو آپ کو جو ایکسٹر مانی ملی وہ آپ کا جو ہے وہ اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس جس کے اندر جو ہے پرنسپل بھی ہے اماؤنٹ میں اور انٹرسٹ بھی ہے پرنسپل وہ مانی جو آپ نے ڈیپوزٹ کر آیا اور انٹرسٹ وہ جو آپ کا جو ہے ایکسٹر مانی آپ کو بینک نے دی ٹھیک ہے بینک بیلنس ٹھیک ہے سٹورنٹس اب ایکسٹر ایسپل کی طرف بڑھتے ہیں فائنڈ ڈا سیمپل انٹرسٹ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پر ریکوائرمنٹ کیا ہے فائنڈ ڈا سیمپل انٹرسٹ اون روپیز فورٹی تھا فور تھاؤزنڈ فور ٹو ایرز اب ہمارے پاس یہ ایرز جو ہے ٹائم گیون ہے ایٹ پرسنٹ یہ ہمارے پاس ریٹ ہے پرنم وارٹ ویل بی دا اماؤن پیڈ ایٹ ڈا ایڈ آف ٹو ایر جی سٹورنٹس اب ہم اس کو سولف کرتے ہیں سولوشن پہلے تو آپ اس کا ڈیٹا بنا لیجئے ڈیٹا بنانے میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں گیون ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ پہلے تو پرنسپل گیون ہے پی پیس فورٹی تھاؤزنڈ ڈیپوزٹ منی جو آپ کی ہے یہ فورٹی تھاؤزنڈ فور تھاؤزنڈ ٹھیک ہے ٹو ایرز یہ ہمارے پاس ٹائم ہے پیریڈ ہے پیریڈز اور ہمارے پاس ٹائم ہے ٹھیک ہے ٹی ہے کتنا ہے ٹو ایرز تھرڈ ہمارے پاس ریٹ ہے ایٹ پرسنٹ آر ایٹ پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ریکوارمنٹ ہماری کیا ہے سیمپل انٹرسٹ آئی معلوم کرنا ہے ہمیں یہاں پر اور اماؤنٹ معلوم کرنا ہے اے فورٹ we will find انٹرسٹ then فورمولا will be انٹرسٹ is equal to پرنسپل ملٹیپلائی بائی ریٹ اینڈ ملٹیپلائی بائی ٹائم ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے سٹوڈنٹس پرنسپل ہمارے پاس کتنا تھا فور تھاؤزن ریٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو نیچے میں نے سلیش ڈال کے جو ہنڈرڈ لکھا ہے وہ ہی کور ہو جائے گا ایٹ پرسنٹ آپ ڈائرک اس کے نیچے رکھ کر بھی کر سکتے ہیں ویسے ہم نے اس کے نیچے سلیش ڈال کے ہنڈرڈ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 40 ہو گیا اور یہاں 8 2 16 ٹھیک ہے students اب 40 کو 16 سے multiply کر لیں rough work بنائے یہاں پر 40 and 16 6 0 0 64 24 ٹھیک ہے students 10 0 14 4 4 2 6 ہمارے پاس آگیا 6 40 interest ہمارے پاس ہے 6 40 ٹھیک ہے students اب interest نکل آیا اب ہمیں amount کا formula put کرنا ہے amount کا formula وہ money جو ہمارے پاس deposit ہم نے کرائی bank میں اور جو ہمیں اس کا interest ملا دونوں money ملا کر ہمارے پاس amount ka formula بن رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو clear کیا تھا amount برابر ہے is equal to principal plus interest p plus i p plus i پہلے ہم نے interest معلوم کیا کیونکہ principal ہمارے ہمارے پہلے 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 نہیں تھا ہم نے پہلے interest نکالا اب ہم اپنے formula میں pre putting کر دیں گے ھیک ھیک ہے students ہم ڈیٹا بناتے ہیں جلدی ہمارے پاس یہاں پہ 4000 یہ ہمارے پاس principal ہے rupees 4000 اور ہمارے پاس time جو ہے two years جب ریٹ ہمارے پاس two and half percent دیا گیا ٹھیک ہے اور ہمیں interest معلوم کرنا ہے and amount معلوم کرنا ہے ٹھیک students ہم اپنی پہلے putting کرتے ہیں first first of all we will find out interest کا formula ہے principal multiply by rate multiply by time divided by hundred یہ ہی students putting کر لیں principal ہمارے پاس 4000 ہے روپیز 4000 rate ہمارے پاس دیکھیں student two and and half پورا put کر دیں time ہمارے پاس two ہے and divided by hundred دیکھیں students اب پہلے ہمارے پاس یہ mix fraction میں ہے سب سے پہلے آپ improper fraction میں change کریں 2 2 is 4 and 4 1 plus کیا 5 by 2 multiply by 2 divided by 2 students میں mixed fraction کے اوپر بھی video upload کی ہے جو student میرے channel بڑھ نائے وہ وہ جا کے میری improper fraction proper fraction وہ جا کے اپنے سارے کون سب سے clear کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر جو 5 کے نیچے 2 ہے divide by یہ ہم نیچے 100 کے پاس لے جائیں گے students یہ 5 کے نیچے 5 by 2 جو تھا یہ 100 کے پاس آ جائے 4 5 2 10 10 2 200 ٹھیک ہے بھگو اسی طرح fraction کے طریقے سے آپ اس کی cutting کرنی ہے 2 0 سے 2 0 cancel ہو گا students 40 multiply by 10 and divided by 2 ھیک students 2 2 1 2 2 5 10 interest 40 multiply by 5 ھیک students sorry 40 کو 5 سے multiply کر دیجئے 5 0 0 5 4 20 ہمارے پاس interest آجائے گا students 200 ھیک ہے 4 4 200 ھیک ھیک ہے 4 000 ڈو ہنڈرڈ روپیس جی سورنٹس اب میں نے آپ کو سیمپل طریقے سے بھی ریٹ رکھ کر آپ کو سمجھایا اس کے علاوہ جہاں میکس فریکشن کے ذریعے بھی آپ کو جہاں یہ سمجھایا آپ آپ کے کونسپس جہاں کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو ابھی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو میرے کومنٹ باکس میں لکھے پیس مستہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گی دو ایکسیمپلز اور دیکھ لیتے ہیں فائنڈ ڈہ ریٹ پر نام دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ریٹ دیا گیا ہے ریٹ معلوم کرنا ہے اور اس کوششن میں ہمارے پاس ٹائم معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں روپیس سیون ہنڈرڈ گیف روپیس ٹو ہنڈرڈ ٹین سیمپل انٹرسٹ ان ٹری ایرز اب ہمارے پاس پہلا والا جو ہے یہ ہمارے پاس سیمپل انٹرسٹ ہے ٹیکے سٹورنٹس ڈیٹا بنا لیجئے انٹرسٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے سیون ہنڈرڈ روپیس سوری پرنسپل ہے یہ ہمارے پاس انٹرسٹ ٹو ہنڈرڈ ٹین روپیس ہے ٹیک ہے ہمارے پاس انٹرسٹ جو ہے ٹو ہنڈرڈ ٹین اور ٹائم دیا گیا ہے ہمارے پاس ٹری ایرز ٹھیک ہے سورنٹس اور آپ کو یہ ریٹ معلوم کرنا ہے تو آپ فاملہ اپلائے کر لیں ریٹ اس ایکوال ٹو انٹرسٹ ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ دیوائیڈ بائی ٹائم ملٹیپلائے بائی پرنسپل انٹرسٹ کتنا دیا گیا ہے ٹو ٹین ہنڈرڈ ٹائم ہمارے پاس ٹری ہے ہر پرنسپل ہمارے پاس ٹون ہنڈرڈ ٹین ہے ٹھیک ہے سور stitching جب آپ ٹو ہنڈرڈ ٹین کو ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ سے تو یہ ہو جائے گا ٹول ٹائم ہنڈرڈ déb اور ٹھیک کو جب ملٹیپلائے کریں گے 2 fonسپل تارپرنسپل سیون ہنڈرڈ ٹین جس ہنڈرڈ طی اللہ ہمارے پاس ٹیconomic deserved ملٹیپلائے کریں گے ٹو پرنسپل پرنسپل شrir cost 2100 ٹھیک ہے سٹورنٹس سیم اسی طریقے سے cross multiplication fraction کے طریقے سے کٹنا ہے 20 سے 20 cancel ہوگا 21 21 سے 21 تو ریٹ ہمارے پاس آگیا جی 10% ٹھیک ہے سٹورنٹس سیکنڈ ہمارے پاس ہے find the time اب ہمارے پاس ہے time given time معلوم کرنا ہوگا time نہیں ہوگا اور interest given ہوگا اس question میں data بنا لیجیے اپنا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں 600 ہے یہ ہمارے پاس principal ہے 600 اور simple interest i جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 90 اور ہمارے پاس add 5% جو percent میں ہوگا وہ ہمارے پاس ہمیشہ rate ہوگا 5% اور time آپ کو معلوم کرنا ہے आप formula apply کریں time is equal to 100 multiply by interest divided by principal multiply by rate ٹھیک ہے students 100 interest آپ کے پاس کتنا دیا گیا ہے 90 اور principal آپ کے پاس دیا گیا ہے یہاں پہ 600 and multiply by rate دیا گیا ہے 5 پہلے آپ 100 کو 90 سے multiply کر لیجیے جب آپ 90 کو 100 سے multiply کریں گے 9 9 1 9 9 9 9 9 9 ایڈٹ ہے اور سکھ ہنڈڈ ملٹی پلائے فائف تو جب آپ سکھ ہنڈڈڈ کو فائف سے ملٹی پلائے کریں گے تمہارے پاس آجائے گا سکھ فائف تھرٹی ہو جائے گا تھری ہنڈڈ تو سیرز ایڈٹ ہے تھری زیر سے تھری زیر کینسل تھری ونزہ تھری تھری تھریزہ فیکشن کے ذریعے سے ہی آپ اس کو کاٹیں گے تھری ڈیئرز ٹھیک ہے سورنٹس میں نے آپ کو سیمپل انٹرس میں جو ہے ٹائم نکالنا بھی بتایا ہے ریٹ بھی نکالنا بتایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے میرے کامنٹ باکس میں لے کے شیئر کیجئے انشاءاللہ میں ریپلائے دوں گی ملتے ہیں جب تک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ